السلام علیکم او بیڈیو آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازمین الطاف ناظرین انسانی جسم ایک آٹومیٹک مشین کی طرح ہے قدرت نے اسے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر پارٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے جب انسان اپنی غفلت اور غلطیوں کی وجہ سے آزہ اور جسم کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ پاتا تو پھر بہت سی پریشانیاں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی میں سے ایک میدے کی بیماری ہے میدہ انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے پرابلم ہو گئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جنم لیتی ہیں آج کل جو ہمارا رجان بھڑ چکا ہے فاس فوڈ کی طرف جو ہم ڈیلی بیس اس پر استعمال کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے میدے کے قراب ہونے کی تو آج ہم اپنے شو میں میدے کے مرس کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عطاو رحیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا ٹاپیک ہے میدے کے مرس کے حوالے سے تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں یا کون کون سی پرابلمز ہیں جو ہماری گفرت بھرتنے پر میدے آتی ہیں سامنے جی دیکھیں بلکل بہت ہی کومن ہے میدے کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ اگر میں کہوں تو کومن ہوتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں سب سے زیادہ جو کومن ہے جو عام ہے وجہ وہ ہے کھانے کا حضم نہ ہونا بدحضمی کا شکار ہونا یہ ایک بہت کومن کمپلین ہے ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا یہ میدے کا جو موہ ہے ہمارا اس جگہ پہ میں آپ کو اگر بتاؤں اس کو ذہن میں رکھیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ سامنے کی سخت ہڈی جو ہے یہ جب جہاں اینڈ اپ ہوتی ہے جہاں اینڈ ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے اس کے بالکل نیچے جو سوفٹ ایڈیا ہے وہاں پر جو پین کی کمپلین ہے یہ سب سے زیادہ کومن ہے کی وجہ جو ہے اگر دیکھی جائے تو گیسٹرائٹس ہے یعنی سوزش ہے میدے کے موہ پہ سوزش ہونا یہ سب سے زیادہ کومن ہے اچھا اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں جو مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسی سوزش ہوتی ہے اس میں مرچ مسالوں کا استعمال چکنائی زیادہ کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے ساتھ ہی عموماً پانی کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے اب اسٹمک جو ہے وہ بار بار یعنی لوگ شکایت کرتے ہیں میدے میں کہ جی درد ہو رہا ہے میدے میں جلن ہو رہی ہے اوپر کی طرف کھانا آ رہا ہے جس سے گیسٹرائسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں گرڈ یعنی کھانا اوپر کی طرف آنا یہ کومن اس لئے ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھی خاصی مقدار میں پانی کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جب ہم کوئی چکنی چیزیں کھا رہے ہوں یا بار بی کیوں کھا رہے ہوں یا تلیوی چیزیں کھا رہے ہوں تو ایسی صورت میں پانی وائٹ کرنا چاہیے جو ایک مین وجہ ناظمین جو ہے وہ بنتی ہے اچھا اس کے ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کھانا جی مید یہیں پہ رکھا ہوا ہے اکثر لوگوں سے میں پاس کالز بھی آتی ہیں جو بھی کرتے ہیں اور یہ بہت کومن شکایت ہے کہ ہمیں ایک تو کھایا نہیں چاہتا اور اگر کھا لیتے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ مید ہے وہ پہ رکھا ہوا ہے آگے نہیں بڑھا یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے جو سب سے زیادہ کومن ہے